آن لینڈ میں بیسٹ اڈوائز اور ہوم ہیلتھ ٹپس کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر یس کریں اور بیل آئیکن پر یس کرنا نہ بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم موزی سائیبن میں ہوں آپ کا دوست آپ کے ہی اردو ہیلتھ اکیڈمی کی جانے کی طرف سے آج کے اس ویڈیو کا موضوع کیا آپ کے ناہن پر سفید یعنی کہ چاند کا نشان ہے ناہن پر سفید نشان کا کیا مطلب ہے کیا یہ بوڑی علامت ہے جہاں صحت کی اچھی علامت ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جریعے رہے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا موزی سائیبن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے نیٹ پر بہت زیادہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے لیکن ان سے ہٹ کے ان سے ڈیفرنٹ ساری معلومات میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے اس ویڈیو کو ہماری کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ جان پائیں گے کہ یہ اچھی صحت کی علامت ہے یا پوری صحت کی بہت سے لوگوں کے ناخنوں کے نچے حصے پر سفیر رنگ کا نشان ہوتا ہے لیکن آپ نے کبھی گوڑ کیا ہے؟ نہیں آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انگلیوں اور ناخنوں اور انگوٹھوں کے نچے حصے پر یہ کیوں ہوتا ہے؟ انگلیوں پر سفیر نشان اس بات کا واضح ہے کہ سفیر صاف شکل میں موجود ہوتا ہے انسان کے اچھی صحت اور مستقل سرگرمی کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ سینداروں کا بھی اس بات پر کہنا ہے کہ اگر صفیر نشان اور جہاں دس انگلیوں پر موجود ہو تو اس بات کا اشارہ ہے کہ مدفد نظام اچھی طرح آپ کا کام کر رہا ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ بالکل تندرست ہیں اگر یہی داگ ہلکے دندلے ستم ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شخص کی صحت اچھی نہیں ہے ایسے انسان کو تھکن اور دونائی کی کمی محسوس ہوتی رہے گی طبی مہرین اس بات پر اتفاق ہے کہ بہت سے جسمانی اور نفساتی امراض گزائی کلیت کی صورت میں ناہنوں کی شکر رنگ حجم حالت سے گہرہ تلق ہوتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کے آنکھ گلہ اور ناہنوں کو عموماً جان پر تارک کرتا ہے ناہنوں سے بہت زیادہ امراض کا پتہ چل سکتا ہے اکثر بچوں میں یہ نشان ظاہر نہیں ہوتے تو آپ پرشان نہیں ہو کیونکہ یہ نشان بچوں میں کچھ وقت گزرنے کے ساتھ نمدار ہوتے ہیں اگر یہ اچانک گیب ہو جائے تو یہ جسم میں وٹمان بی ون اور آئرین کی کمی کا نشاندی کرے گا تحقیقات کے مطابق اگر یہ نشان بہت چھوٹا ہو تو ناہنوں پہ جیسے بہت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ناہنوں پہ یہ اگر بہت زیادہ چھوٹا نشان ہو تو یہ لو بریڈ پریشر کی علامت ہے یعنی کہ یہ امراض اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ آپ لو بریڈ پریشر اور تھکاوت میں مبتلا لیتے ہیں اس کے علاوہ علاوہ یہ حالت آپ کی جسمانی کمزوری دماغی نظام آرین وٹمان بی بارہ کی کمی کا نتائج بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیار رکھیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں چینی روایت کے مطابق چینی حضرات اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سرک نشان اگر ناہنوں پہ سرک نشان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کی بماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ کے ناہن میں یہ نشان بن جائے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور مشروع کریں آپ اپنے دل کا معاینہ ضرور کروائیں اگر کوئی نشان نہ ہو تو یہ نشان ہن حضرات کے ناہنوں میں نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگوں کے ناہن اس کے بغیر بھی ہوتے ہیں نشان کے تاہم چینی مہرین کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا نشان جن لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو وہ زابطین یا خون کی کمی کا شکر ہوتے ہیں یہ دونوں امراض میں سے وہ ایک مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے لیے دیکھے وجوہات میں اس کی خرابی جا جسمانی میں زہنی لے مادہ کا استعمائی بھی ہو سکتا ہے چھوٹا یا بڑا نشان کہا جاتا ہے کہ اگر چھوٹا یا بڑا نشان موجودگی جسم میں تونائی اور مفتری لیول کے بارے میں بتاتا ہے اگر یہ نشان بڑا ہو تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ میں بہت زیادہ تونائی ہے اگر یہ نشان چھوٹا ہو تو یہ جسمانی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے کتنا ہونا چاہیے اب اس بات پر آتے ہیں چہری مہرین کا کہنا ہے اگر یہ سہر مہرین انسان کے جسم میں ایسی تداد آ سے داست تک ہو تو اس کی تداد جسم میں متوازن تونائی کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی کہ وہ اگر آپ کے آر سے داست انگلیوں پر ایسا نشان ہے تو یہ متوازن تونائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ بہترین تندرستہ ہیں اگر آپ کے ہاتھوں میں یعنی کہ کہیں بھی نشان نہ ہو وہ صرف انگوٹھے پر ایسا نشان ہو تو یہ اس بات پر اشارہ کرتا ہے کہ جسوانی کمزوری صحت کے مسال کی طرف اشارہ ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جل سے جل ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اس کے لیے آپ کو زیادہ سی زیادہ سبزیوں والی یعنی کہ سبز رنگ والی سبزی جو ہوتی ہے پتہ والی وہ زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ دودھ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت سی بماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اس نشان دری کو دیکھ کے تو ویورس یہ تھا ہمارا چھوٹا سا آسان تیرے معلوماتی ویڈیو اور میں امید کروں گا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت اچھا لگے گا اگر آپ ہمارا ویڈیو کے لازت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیس لائکس کرنا ضرور لائکس کیے بگر ہماری ویڈیو کو بند مت کرنا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ